موسیقی خبروں کے سلسلیں کو آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کریں گے ساہی وال کا کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کیا ہے اور اس وائرس کے اثرات نے عوام کو بیچین اور خوفزدہ کر رکھا ہے حکومت نے عوام و صحت نجستی کے لیے کرونا وائرس سے تحفظات کے لیے عوام کو ویکسینیشن کی ہدایت جاری کی ہیں مزید حصہ والے سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی حسن قصوری سے جی قصوری آگاہ کھیجئے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست عبدال علی حسن قصوری اور آپ دیکھ رہے ہیں کے نیو زیچری انٹرنیشنل تو ناظرین آج ہم ایک نئے پرورم کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ ناظرین کرونا وائرس کی وبا نے پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کیا ہے پاکستان میں فی الوقت بھی کرونا وائرس کے اثرات سے لوگ جو ہے وہ خوف زدہ اور پریشان ہیں تو ناظرین اسی سلسلے میں حکومہ نے جو ہے وہ عوام سے اپیل کی ہے کہ ویکسینیشن کی تکمیل کو عمل میں لانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے تو اسی سلسلے میں آج ہم سائیوال شہر کی عوام سے بات چیت کریں گے کہ ان لوگوں نے کیا ویکسینیشن کروا لی ہے اور کیا نہیں کروائی تو مزید دیکھتے ہیں اس سوالے سے ان کا کیا کہنا ہے شکر الحمدللہ کہاں پہ رہتے ہیں میں آئیدر صدر چوک میں دیکھتا ہے میری کاروبار کیا کرتا جوس کی میں جیسا کہ حکومہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ ہر فرد کے لیے جو ہے وہ ویکسینیشن کا لازمی کہا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ ویکسینیشن لازمی کروائے جو نہیں کروائے گا اس کی جو ہے وہ سمیں بند کر دی جائیں گی اس سوالے سے آپ کا کیا آپ نے کروائی ہے ویکسینیشن میں نے کروائی ہے وان ڈوز لگی ہے دوسری ڈوز ابھی لگنی ہے وان ڈوز کب لگوائی ہے ساتھ طریقوں ساتھ جو گزر گئی ہے ساتھ تو بھائی جیسا کہ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر غلط پھلا رہے ہیں کہ جو ویکسینیشن لگوائے گا دو سال بعد مر جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو آپ نے جب ویکسینیشن کروائی ہے تو آپ کی کیسی آپ نے محسوس کیا ہے میں نے جب ویکسین لگوائی ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا نا بخار ہوا جو ہی لوگ گلت بات کرتے ہیں کوئی بخار نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اچھی فیلنگ ہوتی ہے اور کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی جیسا کہ حکومت کیا ہے کہ جو نہیں لگوائے گا اس کی سمیں بند کر دی جائیں گی اور بھی جو ہے وہ معاملات ہیں اس والے سے کیا حکومت کا یہ اقدام ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سمیں سب کی بند کر دینی چاہیے جو نہیں لگواتا اور اس کو کسی دختر میں کسی جگہ پہ جانے کی جادت نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی اس کا کچہری میں بھی کام ہے جا کسی دختر میں کام ہے اس کا کام ہونا ہی نہیں چاہیے سب کو ویکسین لگوانی چاہیے یہ صحت کے لیے اچھی ہے جیسے انڈیا کا حال ہوا ہے جیسے وہ یورپ کینٹریوں کا اٹلی میں فرانس میں جیسے جیسے اتنی تھی موتیں ہوئی ہیں اس سے تو بچنے کے لیے تو ویکسین لازمی ضروری ہے آپ نے خود لگوائی ہے یا گھر میں بھی کسی فیملی میمر کو بھر بھی لگوائی ہے نہیں میں نے فرلا لگوالی میرے بھائیوں نے لگوالی ہے اور میں نے اپنی وائف کو کل کو لگوانی ہے تو یہ ایسا فرد آپ نے دیکھا جس نے ویکسین لگوائی ہے اور اس کی طبیعت خدا نہ خواہ سے کوئی خراب ہو گئی ہے نہیں کوئی بھی نہیں میری جوز کی دکان ہے جو بھی ویکسین لگوا کے آتا ہے جوز پیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے جوز پییا ہے آج میں نے ایک لڑکے کو لگوائی ہے خود جا کے اس کو پہلے میں نے کھانا کلوایا پھر اس کو میں نے جوز پلایا بعد میں وہ چلا گیا کہا رہا ہے اس نے ملتان جانا تھا میں نے کہا ویکسین کروا کے جاؤ تو بھائی جیسا کہ کوورٹ کی چوتھی لہر بھی آ رہی ہے اللہ پاک صاحب کو اپنی حفاظت میں رکھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ایس او پیس پر عمل درامت کریں ہاں جی ایس او پیس پر فول کرنا چاہیے کوئی ٹلیبل کرتا ہے اس کو بھی ماسک بغیرہ جو بھی اپنی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ گلاب سے بغیرہ پیان کے جانا چاہیے اور کسی جرہ سیم سے بھی ہر جرہ سیم سے بچنا چاہیے بھائی جیسا کہ کوورٹ کی چوتھی لہر آ رہی ہے اور حکومہ نے جو سختی سے ہدایت جاری کی ہے ہر فرد جو ہے وہ ویکسنیشن لازمی لگوائے تو آپ نے ویکسنیشن لگوائے ہاں جی کروائے ترہوالے دن اید کے دوسرے دن دونوں نے لگوائے ہیں پہلی ڈوز دوسری کب لگوائے ہیں وہ میسج کریں گے تو پھر جائیں گے جیسے کہ بھائی سوشل میڈیا پر دیکھنے میں آ رہا سننے میں بھی آ رہا کہ جو ویکسنیشن کروائے گا وہ دو سال بعد مر جائے گا اور جو حکومت کہہ رہا ہے کہ ویکسنیشن نہیں کروائے گا اسے سیمیں بند کرتی چاہیں گی اس حوالے سے آپ کبھی میسے دینا چاہیں گی آپ کا کیا کہنا ہے جو جاہل ہو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسنیشن نہیں تھی وہ سرہ سر گلت کر رہے ہیں ہم نے لگوائی ہم ٹھیک تھا لگوانے کے بعد آپ کی ذرا سے بھی طبیعہ کو ایسا ناغوار گزرا ہو کچھ ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل و قرب سے بہتری بہتری تو عوام سے آپ کوئی میسے دینا چاہیں گے کہ ویکسنیشن لازمی جو ہے وہ اپنی عمل میں لائی ہے میرا عوام سے اپیل ہے کہ ویکسنیشن جو ہے نا تمام لوگ رہو ہیں یہ اچھی چیز ہے ہمارے لیے قوم کے لیے صرف آپ نے لگوائی ہے یا فیملی میمبر میں کسی ہو پوری فیملی نہیں لگوائی ہے تو آپ نے کوئی ایسا فرد دیکھا ہو جو ویکسنیشن لگوانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے کوئی نہیں یعنی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے صرف لوگوں کی فوائیں پھلائی جا رہی ہیں ہاں نی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کا کہنا ہے کہ ویکسنیشن لازمی کروانی چاہیے یہ جو سوشل میڈیا پر غلط پوسٹیں ڈالی چاہ رہی ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف وہ ایکشن لیا جائے تاکہ لوگوں کو خوف و حراس مزید نہ پھیلائی جا سکے مالکم السلام ماجی کیسی طبیعت ٹھیک ہے کتے رہنے جی مشن چون ماجی جسی طرح کی حکومت نے ہر بندے واسے کیا ہے کہ ویکسنیشن لازمی لگوائے کیا تسی لگوالی ہسی لگوالی 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 ماجی ویکسنیشن لگوان تو بات تاڑی طبیعت کیسی یعنی کہ تسی محسوس کی میری بالکل ٹھیک رہی ہے اللہ باک سلامت اللہ نے روجہ بھی رکھائے روجہ چلوایا شکر اللہ ماجی تسی ہی لگوائی ہے یا کاردے میں سارے 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 نے لگوائی ہے سارے نے لگوائی ہے میری بیٹے نے بھی لگوائی ہے حسوان دھڑے اللہ باک ماجی سارے سارے لگوالی ماجی جس طرح کیسی سوشل میڈیا کچھ خبریں غلط ڈالیا جاری ہیں عوام نے مزید ڈڑایا جاری ہے کہ ویکسنیشن نہ لگواؤ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس سوال ہے توسی عوام لو کی میسے دینا چاہو گے کیا ویکسنیشن کروالی نہیں چاہی گی کروالی نہیں چاہی دی کروالی نہیں چاہی دی حکومت نے جس طرح کیا کہ جنہاں نہیں لگوائی گا سیما بند کر دی چانے گیا کیا حکومت ہے ایک دام تاڑے خیال اللہ صحیح ہے صحیح ہے ان چوتھی لہر آرہی انہوں نے سان لوگاں چاہی تھا کہ اسی جنہاں ایسو بھی اسے کرنا چاہی تھا بہترم کیسے ہیں کام برہتے ہیں جیسا کہ حکومت جو ہے وہ ہر شخص سے کہہ رہی ہے جب ویکسنیشن لازمی لگوائی تو آپ نے ویکسنیشن کروالی ہے کروالی ہے کب کروائی آپ آج تین دن ہوگا جو تین آپ کے گاؤں میں آکھے لگا جو نو دوز لگوالی ہیں یا ایک لگوائی ہے دو نو دو نو لگوالی ہیں تو لگوانے کے بعد آپ کی کیفیت میں کچھ بہتری آئی ہے آئی جی بہتر ہے آپ بہتر تو جیسا کہ سوشل میڈیا پر جو غلط فوائیں پھلائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو ڈرائی جا رہا ہے اس سوالے سے آپ کا کیا کہنا عوام کو میسے دینا چاہیں گے نہیں آپ اچھے ہیں اپنی بہتری آپ بہتر ہے امیتھ ہی کیوں کہتی بزامی کریجے اللہ 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 سے حدایت جاری کیا ہے اب بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہر فرد ویکسینیشن لازمی لگا ہے تو آپ نے کیا ویکسینیشن کروا لیا ہے بلکل کروائی دونوں کروائی ہیں یا پہلی ڈوز پہلی ڈوز لگی ہے کب لگوائی ہے یہ اپنا دو دن پہلے دو دن پہلے تو ویکسینیشن لگوانے کے بعد آپ کی کیسا محسوس کیا آپ نے کوچھ بھی نہیں ہوا اللہ باق سب کو اپنی فاتھ بلکل دی تو کیسا کہ سوشل میڈیا پر غلط فوائے پھلائی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے حکومت کا جو ایک قدام ہے جو ویکسینیشن نہیں کروائے گا سیمیں بند کر دی جائیں گی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اچھا قدام ہے یہ اپنا ویکسینیشن لوانی چاہیے سب کو لوانی چاہیے آپ نے اکیلے نے لگوائی ہے یا فیملی میں کسی اور میں فیملی نے لگوائی فیملی میں لگوائی ہے تو سب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ماشاءاللہ کوئی بات نہیں اور جو ہے وہ جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ویکسینیشن کروائے گا وہ دو سال بعد مر جائے گا کچھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ سوشل میڈیا پر جو غلط فوائے پھلائی جا رہی ہیں آپ کے خیال میں حکومت کو چاہیے نا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے تاکہ جو لوگ ان وجہ سے زیادہ خوفزدہ ہوئے پڑے ہیں بلکل لینے چاہیے ہیں کوئی اپیل کرنے چاہیں گے یا مزید اس سوالے سے آپ نہیں نہیں یہ اپنا ٹھیک ہے لگوانے چاہیے سب کو لگوانے چاہیے یہ اپنا حکومہ نے نکالی تو لگانے چاہیے بلکل اس میں کوئی شکت والی بات نہیں تو اب چوتھی کیا چوتھی ہی لہر جو آ رہی ہے تو اس سوالے سے اس پر عمل کرنے چاہیے اسلام علیکم السلام بھئی کیا نام ہے میرے نام ہم افراد بھٹا ہے سٹوڈنٹ ہے سٹوڈنٹ پسٹری ہے پسٹری ہے پسٹری ہے کون سے کالے پھٹا ہے یہ گورمنٹ کالیج رہتے کام پھٹا ہے یہ گوری چونک میں تو بھئی جیسا کہ حکومت کہہ رہی ہے سختی سے ویکسنیشن کروائی جائے تو آپ نے کروا لیا ہے جی میں نے دونوں کرا کروائی جائے مجھے ماشاءاللہ اپنی حفاظت میں رکھے تو لگوانے کے بعد آپ نے کیسا محسوس تھے کچھ بھی نہیں فیل ہو رہا بس ریسنال دائر گزر دی یعنی کہ ویسے کہ اللہ کا شکر ہے نارمل ہی ہے یعنی کہ کوئی پریشانی والا نہیں آپ نے کیلے نہیں لگوا ہی ہے والدہ نے لگوا ہی ہے کیسے والدہ نے لگوا ہی ہے اور باڑا صاحب نے لگوا ہی ہے شکر اللہ پہتے ہیں شکر اللہ پہتے ہیں اپنی حفاظت میں لگوا ہی ہے پہلے گا آپ سے پہلے گا آپ نے لگوا ہی ہے میں لگوا ہوں گا پہلے گا آپ نے کہا آپ کے رمیے لگوا ہی ہے کیا ہوگا اس میں سے کہ وہ سب ہی کو لگوانے چاہیے آپ کو بھی مجھے بھی جو میرے دو اکوارہ ہوں تم صاحب کو لگوانے چاہیے تو جیسے کہ حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو نہیں لگوا ہی گا سی میں بند کر دی جائیں گی اس حوالے سے کیا حکومت آپ کے خیال سے حکومت یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اگر وہ کریں گے بند تو بھی ہو لوگ زیادہ ہیں جیسے آپ کارچی اس کو عمل میں لائے جائے گا جیسے آپ کارچی میں دے لیں وہ پرسوں نے کہا ہے وہ کیسے لائنوں میں وہاں پر لگی ہیں وہ کارچی میں بھی میں دیکھ رہا تھا وہاں پر لائنوں لمبی لائنوں لگی ہیں وہ لگوا لگوا حضرین ہمارے ساتھ محترم موجود ہیں آئیہ ہموں سے باتشیت کرتے ہیں کہ ان کا ویکسینیشن کے حوالے سے کیا پیغام ہیں جی اسلام علیکم محترم کیسے شکریہ اللہ محترم جیسا کہ چوتھی لہر آریا کوورڈ کے اور حکومت نے جو ہے وہ سختی سے حضر جاری کیا کہ ہر فرد جو ہے ویکسینیشن لازمی کروائے تو کیا آپ نے ویکسینیشن کروائے میں نے ٹیری نے ڈبل لگیا ہے پہلا میں لگوانے کے بعد آپ کی طبیعت کو کیسا آپ نے پہلا ٹیکہ لگا ہوتاں تو کچھ نہیں ہویا پہلا ٹیکہ لگا بہت کمزور کر ستا ہے میں دوستوں نے مشکلہ جنے جیدے دلدہ مریض جہاں بمار ہیں اور اپنے ڈرکٹر تو مشکلہ بغیر بلکل ویکسین نہ لگوانے میں دلدہ مریض سامنے اس کر کے بہت ساری کمزوری ہوئی میرے ڈرکٹر نے میرے ڈرکٹر کیتا ہے کہ تم میرا مشکلہ کیوں نہیں لیا میں دوستوں نے مشکلہ دینا ہے کہ اچھا ہے گا بہت سرکاری دارے میں چاہ سکیں گے کوئی حسرت علم میں چاہتے ہیں بلکل جی میں دوستوں نے دیتا ہے نادرہ کا کارڈ بن کے آرہے ہیں مہتم آپ نے صرف آپ نے لگوائی ہے یا آپ کا کسی بیٹے نے بھی لگا میں بیٹے لگوائی ہے بیٹے نے لگوائی ہے بیٹے نے لگوائی ہے لگوائی ہے تو اس وقت جیسا کہ حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو نہیں لگوائی ہے اس کی جو ہے وہ سمیں بند کر دی جائیں گی اور جو لوگ سوشل میڈیا پر غیر پروسس ڈال رہے ہیں کہ جو لگوائے گا وہ اس کو جو ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا اس سوالے سے آپ کا کیا پر گام کچھ نہیں ہو رہی ہے کچھ نہیں ہو رہی ہے بلکل پرسے میرے لی گلتی سمجھ لو جا کتنا کہ میں ٹیکٹرز مشکریہ دو پرحل میرے ٹیکٹرز سمال لیا ہے دو ہی دن سمال لیا ہے اللہ باک شاہب کو اپنی حفاظت میں رکھے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہر فرد کو جو آپ ویکسنیشن لگوائے گی یہ دی ہے ایسا وقت ہونا کہ تسی ٹیکٹ بس سے نہیں بیٹھ سکتے تسی دوری اندر دو دنوں اس لئے پریسیل پڑھ لینے گے تو اٹھے ویکسن کارڈ کسی ہے ہون تو مہت لگ دی بھی لو باہ جز مڑک اٹھے تار نونوں تو ارزل ہو گئے حکومت کو لفیدہ لو جو حکومت دے رہی ہے لگو پیدا لگو پیدا ناظرین یہ تھا مراد کا پرورم جیسا کہ آپ نے دیکھا سائیوال شہر کی عوام نے جن لوگوں نے ویکسنیشن لگوائے لیا وہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں دنیا بھر پاکستان بھر کی عوام سے کہ وہ ویکسنیشن لازمی لگوائیں اس میں کوئی بھی خطرے والی بات نہیں ہے جیسا کہ سوشل میڈیا پر غلط پوسٹرز ڈالی جا رہی ہیں ان پر بلکل توجہ نہ دیں اور اللہ پر بھرحفظہ رہا کے جو ہے ویکسنیشن لازمی لگوائیں تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجئے اور دیکھنا نہ بھولئے کے نیوز ایچڈی کیمرامین شیئی یوسف کے ساتھ حافظ علی حسن کے سوری سہیوال